اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجد رانہ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر اسسٹر کمیشنر جھنگ عمران جافر قتل کیس ڈی پی او چنیوٹ کیپٹن ریٹائر بلال افتخار کی پریس کانفرنس آئی جی پنجاب کی ہیٹائیت پر چنیوٹ پولیس نے افسوسناک واقعہ میں مطلوب دونوں نامزد ملزمان کو 24 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا بہوانہ ڈسٹرک پولیس آفیسر چنیوٹ کیپٹن ریٹائر بلال افتخار نے پریس کانفرنس کے دوران میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گزشتہ روز تھانہ لنگرانہ کے علاقہ 237 میں اسسٹر کمیشنر جھنگ عمران جافر کے قتل کا افسوسناک واقعہ رونما ہوا واقعہ کتلا ملتے ہی میں خود جائے وقوع ٹی ایچ کیو ہسپتال بھوانہ پہنچا دلخراش واقعہ پر لاحقین سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا پوسٹ 644 آر سائیوال پٹرولنگ پولیس کی بھروقت کاروائی انچارج احمد حسن سہو ایسائی اور شفٹ انچارج مہر علا یار ایچ سی نے دورانے گشت کار اور 21 کرام ہیرون برامت کر کے نائن سی سی این ایس اے کا مقدمہ درج کروایا پٹرولنگ پولیس نے دورانے گشت کار نمبر لی ایف 377 مارڈل 2012 کو رکنے کا اشارہ کیا کار نہ رکنے پر پٹرولنگ پولیس نے کار کا پیچھا کیا کار تیرے رفتاری کے باعث اُلٹ گئی جبکہ ملزم محمد عمین شاہ قریبی فصلوں میں چھپ گیا کار قبضہ میں لے کر تلاشی لے کر 21 کرام ہیرون برامت کر کے مقدمہ درج کروایا سادوکی گورنمنٹ گرڈز ہائی سکول میں کوبرہ سامپ نکل آیا سادوکی گورنمنٹ گرڈز پرمی سکول میں کوبرہ سامپ نکل آیا سادوکی سکول کی بچیوں نے کوبرہ سامپ دیکھ کر چیخو پغار شروع کر دی سادوکی گورنمنٹ گرڈز ہائی سکول کی ٹیچر نے فورن ریسیکیو ٹیم کو اطلاع دی ریسیکیو گیرہ بھائی ٹیم نے فورن سکول میں پہنچ کر سامپ کو پکڑ لیا جس کی وجہ سے کوئی سانے ہونے سے بچ گیا رحیم یارخان بلدیا کی ناہلی کھل کر سامنے آگئی ازام ترہم بھرم ابلے علاقہ پریشانی میں مبتلا اہل علاقہ مکین شدید موزی بیماریوں کا شکار ہونے لگے سیورج کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں مسجد کے ساتھ گھٹروں کا پانی سمندر کی شکل کیسے اختیار کر گیا ہے یہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے راولپنڈی آئی جی پنجاب کے احکامات پر راولپنڈی پولیس کا پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن تین ملزمان گرفتار تین سو پچاس پتنگیں اور دس دوریں برامت الگ الگ مقدمات درج سیولین پولیس نے پتنگ فروش محمد تارک کو گرفتار کر کے ایک سو سی پتنگیں برامت کی پتنگ بازی ایک جان لیوہ کھیل ہے پتنگ بازوں اور پتنگ فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا پہ اب تک کے لئے بس اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے